بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہمارے دوست خواستان زیب بنیرے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پلکاروبا دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ملیشہ زبان کے چالیس ایسے مختصر الفاظ سکانے کی کوشش کروں گا جن کو آپ سیکھ کر آپ بہت سانی دیلی کے بول چل کے جملے سمجھ سکتے ہیں اور بول سکیں گے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ مختصر ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے میرے بانی لائک کے بٹن کو کم از کم ضرور دبائے اگر آپ کے لائک سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا حوصلہ اس سے ضرور بلند ہوتا ہے کہ ہم مزید آپ کے لئے ملیشہ زبان کے حوالے سے ویڈیو بنائے تو برائے میرے بانی کروئے آپ کو پسند آئے تو لائک کو بٹن کو ضرور دبائے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جو پہلا لقص ہے یاکا تو یاکا کا معنی ہے وقیائی لیکن سوائیہ جملہ ہے اور پختوں کی مانگا وائیو دا یاکا کنگا مانگا کن یاکا مانگا وائی دا سوائی دا سوائی دا سوائی دا پارا پا ملائی گی یاکا ہمارا اگلی لقص ہے تاد تاد نہیں ہے نہیں ہے نشتہ دے ہمارا اگلی لقص ہے ماناد 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 کا معنی بھی نہیں ہے لیکن مانگا وائیو کنگ دشتہ دے یا دماسرہ کنگ دشتہ دے دا سوائی دا پارا مانادا استعمالی گی ہمارا اگلی لقص ہے بطل کا معنی بھی ہے سچ یا واقعی لیکن مختوں کے معنی بھی معنی کو نومنگوائی رشچاوائی کو رشچاوائی کو نبی رشچاوائی کو بطل کا لپص ملائیان استعمالی گی ہمارا اگلی لپص ہے سہجا 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 بولنے میں یہ سہجا سہجا ہم بولنے گے لیکن لکنے میں سہجا سہجا آتا ہے تو اس کا معنی ہے ایسے ہی لگا مانگا وائیو تک سکوی جرہ کمزد تلے ہوئی چرت تلے ہوئی تو وہ آسی راوتے ہوں نو سہجا 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 ایسے ہی سہجا مانا دا اصل کی سر لیکن دلتا جب سہجا سہجا آجاتا ہے تو اس کے معنی کریں گے ایسے ہی آسی مانگا وائیو آسی راوتے ہوں دائی گا پارا مانگا استعمالوں ملے کی سہجا سہجا مارا اگلی لپص ہے سکہ ہاتی اوہ سکہ ہاتی اوہ آپ کی مرضی ہے ستاسو مرضی دا دا لپصوں تفیاد کے دا ستاسو آپ تکروک تستا دیر راجی دا ہوں یا تہ جنگن بوہموسا جنگن بوہموسا وقت زایا مت کرو وقت زایا مت کرو تے مزایا کوا نو دا ہوں تفیاد کئے جنگن بوہموسا وقت مزایا کوا بیاسا سجا بیاسا سجا بیاسا سجا بھی آپ کو ڈیلی کی بولچان میں جزا سننے کو ملے گا آم سا امگن بوہموسا بیاسا سجا بھی آپ کو ملے گا بیاسا سجا بیاد کون ملے گا بیاسا جا بیاد کون تو ان کا تو اپنا ایک لہجا ہے لیکن ہم جب ہمارے جا جدا جب بھائی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں بیاسا سجا بیاد کون نہیں ہوا جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ محتصر بول سکتے ہیں کہ بلوم ابھی نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کے معنی وہ سمجھے گے کہ اس نے ابھی یہ کام سرانجام نہیں دیا ہے تو آپ محتصر یہ بول سکتے ہیں بلوم ابھی تک نہیں کیا ہے اگلا لقص ہے بولے بولے بھی آپ کو جرہ سننے کو ملے گا ہو سکتا ہے آپ کو جب بھی کوئی بولے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو تو آپ محتصر یہ بولے کہ میں کر سکتا ہوں تا بولے تا بولے نہیں ہو سکتا نشم کہو لے تا بولے ہمارا اگلا لقص ہے حابس حابس لقص جب حابس کا معنی ہے اصل کے حط آتا لیکن جب بھی حابس جب ہم بولتے ہیں اردو میں تو پھر تو جب حابس کا لقص آجاتا ہے تو اس کا معنی ہوگا پختوں کے کو مددی معنی ہو کن منگوائی نبیہ نتے بیادا پارا با بولے کہ حابس کنا پا کیوں وہ لے لے ہمارا اگلا لقص ہے گیلک جب گیلک آجاتا ہے تو اس کا معنی ہوگا پاگل تو نہیں ہو پاگل تو نہیں ہو تو خسلے والے ہونے گیلک ہمارا اگلا لقص ہے بوڑو 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 لقص ملائی لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور اس کا معنی ہوگا تلو کم suffering ہو کم уک Evans تو کم اکل یے در دے پارا گیلک آجوئی عووا بوڑو تو کم اکل یے در دے پارا کو ملائی تھسمالی کی بوڑو در کم اکل پارا ملائی تھسمالی کی کے لفظ ملائیان دیز جات ہوئی منگا چیر بائی جائے رکب پختوں کی منگو ہے خریر کم اکلی در دے پارا کو استعمالی بوڑو ہمارا اگلے لپس ہے باگوسنیا بہت اچھا بہت اچھا دیر خور بوات اپا بوات اپا ملائن ہوئی بوپا پاہوئی مختصر شان ہوئی نپاہوئی نمتبا پاہوئی اور دو کیلک برشن لگی لیکن پلی کلو کہ بوات اپا دیں کیا کر رہے ہو سچل جائے ہمارا اگلے لپس ہے سُدھا عبیس سُدھا عبیس ہتم ہو گیا ہتم شروع تلونگ لا تلونگ لا مدد کرو مددو کہ زمان تلونگ لا ہمارا اگلے لپس ہے مری لا مری لا آجاو آجاو رائشاہ پگی لا جاؤ لانشاہ ہمارا اگلے لپس ہے دھتانگ لا دھتانگ لا آجاو جون پوگی آو چلے رازے جلو تیدور لا سو جاؤ خدشش تاپو کوئی بات نہیں تاپو کوئی بات نہیں اس خبرانے لگا جب آپ کا کسی سے تکراؤ ہو جائے اور وہ آپ کو بدلے میں سوری بولے تو آپ اس کو بولے تاپو کوئی بات نہیں ہے مونگوائی اس خبر تو کی مونگوائی اس خبر اندلا ہمارا اگلے لپس ہے تانہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے ندر پکار زمازمہ ندر پکار سایہ تانہ اور شرف تانہ نہیں چاہیے کڈنگ کڈا کڈنگ کڈنگ کھڑی کھڑی کھڑا کھڑا ہمارا اگلے لپس ہے اس ویڈیو کا جانگن گوہم جانگن گوہم جوٹ مد بولو دروہ موائی جانگن گوہم یا جانگن تیپو دونوں ملے لوگ استعمال کرتے ہیں جانگن گوہم یا جانگن تیپو جوٹ مد بولو دروہ موائی ننتی ننتی بعد میں یہ لپس بھی آپ کو یقیناً یاد کرنا چاہیے ملے لوگ اس کا بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں ننتی بعد میں رسکو ہمارا اگلے لپس ہے سایہ رس سایہ رسا میرا خیال ہے میرا خیال ہے زمان خیال دے جادی 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 لپس بھی ایسا لپس ہے کس کے گھر ہم معنی اردو میں کرے تو پھر ملائی گلتے ہیں جادی تو پھر نبیہ ننبیہ دا پارا کو ملائی کی استعمالی گی جادی جادی خود سوالیہ شان آپے لپس دے جادی نو دیر پارا دیتم تا تو خیال کوائے چی دا پدا شدی کی استعمالی گی کم لے کی جلدی زورت بی مچم اینی مچم اینی اس طرح دا سی مچم ایتو اس طرح دا غیب شان ہمارا اگلا لپس ہے پہام که یہ بھی سوالیہ لپس ہے پہام که سمجھ گئے پوشوید نو دا سم پوشوید پارا پر ملائی کی پہام که سایتا پہام میں نہیں سمجھا زو پوہ نشو ما ہمارا اگلا لپس ہے صحات که صحات که منگا پاک دا دیمگا پورتو کے مانکو پورتو کے انگوائی لکا خائ کو یا طبیعت کے سنگ دے نو ملائیان تبیتا پاراستمالی صحات کا کیسے ہو طبیعت کیسی ہے مزاج کیسی ہے باگی دیا باگی دیا اس کو دے دو اس کو دے دو آغلا ہوا گا ہمارے ویڈیو کا آخری دو لپس ہے جانگن گنگو جانگن گنگو تنگ مت کرو تنگو المکاو دنگر لکھ سنیے وہ رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو چالیس ایسے الفاظ سکھائے ہیں کہ یہ اگر آپ یاد کرے تو یقیناً آپ کو ملائی زبان بولنے میں کافی مدد ملے گی اور آپ کو بول چالی میں آپ کے یہ لپس آپ کو ڈیلے کی بول چاہتے ہیں یہ الفاظ آپ کو ضرور سننے کو ملیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اور اگر آپ آپ کو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرے جو ملیشہ آنے والے ہیں یا ملیشہ پہنچ چکے ہیں اور ملیشہ دلوان سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی یہ ویڈیو ان کو وٹساپ یا بزر جا پھائیز بوک مسینجر سینڈ کیا کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آگے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنے دوست اپنے بیت سبتان ریب دونیر کو یعظت دیجئے اللہ حافظ